اسلام علیکم انیس ویس میں ہوں شامدید امید کرتا ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے ہوش ہوں گے بات ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ریکاوری وہیکل بزنس کے کاروبار پر کہ کس طریقے سے ہم ریکاوری وہیکل بزنس شروع کر کے دبائی میں لاکھوں کروڑوں روپے بہت سانی کما سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا ریکاوری وہیکل بزنس ہے کیا اور آپ یہ بزنس کیسے شروع کر سکتے ہو ریکاوری وہیکل بزنس آپ کتنے سرمایے سے شروع کر سکتے ہو اور یہ کاروبار کیسے شروع کر سکتے ہو ریکاوری وہیکل بزنس شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سا ویزا ہونا ضروری ہے اور یہ ویزا آپ کو کتنے میں ملے گا اس کاروبار کے لیے آپ کو کسٹمر کہاں سے ملیں گے کیسے ملیں گے اس کے اوپر بھی میں کفصیل سے اس ویڈیو میں بیان کروں گا اور کتنا سرمایہ لگا کے آپ کتنا پیسہ کما سکتے ہو اس ویڈیو میں ہم اس پر بھی بات کریں گے ہر بزنس کے کوئی نہ کوئی نیگٹیو پوائنٹس بھی ہوتے ہیں اکثر آپ لوگ کومنٹ میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بزنس کا نیگٹیو پوائنٹ بھی تو آپ نے بتایا نہیں آج ہم جو ہے اس بزنس کا نیگٹیو پوائنٹ بھی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کے آخر میں کہ آپ اگر کوئی گلتی کس طرح کی گلتی کروگے تو آپ کو یہ نقصان بھی ہو سکتا ہے اس کے اوپر بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے لیکن ویڈیو کے آخر میں اور اگر آپ ابھی تک ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفرمیٹیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز بروقت آپ تک پہنچے رہیں اب چلتے ہیں کمپلیٹ ویڈیو کی طرف دوستو اب بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہ ریکوری ویڈیو بزنس ہے کیا اور آپ اسے کیسے پیسہ کما سکتے ہو تو دوستو ریکوری ویڈیو بزنس جو ہے اصل میں وہ ٹرک جو گاڑی کو ٹو کر کے لے کر جاتا ہے اس کے ورک شاپ تک جب کوئی گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو جیسے کہ دبائی میں روزانہ پچاس لاکھ سے زیادہ گاڑیاں سڑک پہ آتی ہیں تو ان میں سے اکثر گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں کچھ گاڑیاں خراب بھی ہو جاتی ہیں اور ان گاڑیوں کو ورک شاپ تک لے کر جانے کے لیے وہاں پر دبائی میں اپنا ریکوری جو اپنا ویڈیو بزنس ہے یہ بڑا ہی کار آمد ہے کیونکہ اب ایک ٹرک ہوتا ہے جس کو ٹو کر کے جو ہے وہ آپ کی گاڑی کو اپنے اوپر لاد کے تو وہ ٹرک ورک شاپ تک گاڑی کو لے کر جاتا ہے دوسرے نمبر کی اوپر جو دبائی میں امریکہ اور یورپ سے بہت ہی بڑے بیمانے کی اوپر گاڑیاں مگوائی جاتی ہیں جو مائنر ایکسیڈنٹ گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ بڑے بڑے جو یہ یارڈز ہیں وہاں پر آکشن یارڈز میں کھڑی ہوتی ہیں ہزاروں لاکھوں کے تداد میں گاڑیاں ہوتی ہیں اور روزانہ کی بیسیز کے اوپر مختلف یارڈز کے اوپر جو ہے وہ آکشن ہوتی ہیں اور آکشن سے سینکڑوں ہزاروں گاڑیاں روزانہ سیل ہوتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ وہ گاڑیاں کیونکہ مائنر ایکسیڈنٹ ہوتی ہیں ان کو نمبر بھی نہیں لگا ہوتا زائد سے بات ہے کہ وہ امریکہ سے دبائی آئی ہیں ان کو نمبر بھی نہیں لگا ہوگا تو آپ اس طریقے سے گاڑی کو جیسے ہم پاکستان میں بغیر نمبر کی گاڑی کو روڑ کے اوپر لے جاتے ہیں دبائی میں آپ بغیر نمبر کی گاڑی کو روڑ کے اوپر بھی نہیں لے کے جا سکتے تو اس لیے جب آپ اوکشن میں سے وہاں پر جو کوئی لوگ ہوتے ہیں جو وہاں سے گاری اوکشن میں سے بڑھ کے بعد گاری حاصل کرتے ہیں تو اس گاری کو انہوں نے ورکشاب تک لے کر جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ مائنر ایکسیڈنٹ گاری ہوتی ہے اس کو ٹھیک کروانے کے لیے انہوں نے ورکشاب تک لے کر جانا ہوتا ہے اور ورکشاب لے جانے کے لیے ان کو ایک ٹرک کی ضرورت ہوتی ہے جو ٹو کر کے گاری کو اپنے اوپر لات کے اور گاڑی کو وہ اس کے ورک شاپ تک پہنچاتا ہے تو اس لیے اس ٹرکس کی بہت زیادہ مانگ ہے دبائی میں ایک تو روڈ کے اوپر میں نے آپ کو بتا دیا کہ روڈ ایکسیڈنٹ یا گاڑی کے حراب ہو جانے کے صورت میں ایک ڈیمانڈ ہے اور دوسری سب سے بڑی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے آکشن والی جگہ کے اوپر کے آکشن والی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے یہ اپنا ٹرک کی جو گاڑی کو ٹو کر کے ورک شاپ تک لے کر جاتا ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کام کو شروع کرنے کے لیے آپ کو ویزا کون سا لینا ہے اور ویزا کتنے کا ملے گا دوستو اصل میں آپ یہ کم دو طریقوں سے شروع کر سکتے ہو ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے کسی ٹرانسپورٹ کمپنی کا ویزا لیا جو دبائی میں کمپنی کام کر رہی ہے اسے آپ نے ویزا لیا جو آپ کو تقریباً سات سے آٹھ ہزار درہم میں مل جائے گا آپ کو ویزا لینے کے بعد آپ کا جو ہے وہ ایمیریٹس کار بنے گا کار بننے کے بعد آپ کا بینک اکاؤنٹ کھولے گا بینک اکاؤنٹ کھولنے کے بعد آپ ٹرک خرید ہوگے اور آپ ساتھ میں جو ہے وہ لائسنس حاصل کروگی اے ڈرائیویں کا کیا ہے اگر آپ نے خود ٹرک چلانا ہے تو ڈرائیویں لائسنس حاصل کرنے کے بعد آپ ٹرک کو پھر رن کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ نے آر ٹی اے میں بھی ریجسٹر کروانا ہے آر ٹی اے میں جب آپ کا ٹرک ریجسٹر ہو جائے گا اور آپ نے کس کیٹیگری میں اس کو ریجسٹر کروانا ہے یہی کیٹیگری ریکووری وہیکل بزنس کی کیٹیگری میں آپ نے ٹرک کو ریجسٹر کروانا ہے اس کے بعد آپ کے اجازت نامہ ایک طرح کا آر ٹی اے سے مل جائے گا کہ آپ نے کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے جیسے ہی آپ کو آٹی اے سے زیادہ زمان مل جائے گا آپ نے خود ٹرک چلانا ہے سادق ملازم رکھنا ہے تو آپ اس بزنس کو کر سکتے ہیں دوسرا طریقے کار کیا ہے دوسرا طریقے کار یہ ہے کہ آپ ٹرانسپورٹ کا لائسنس لو بزنس کمپنی کھولو دبائی میں ٹرانسپورٹ کی اپنے نام سے اور پھر اسی کمپنی کے نام کے اوپر آپ ٹرک خرید ہوگے یعنی کہ ٹرک کی ملکیت آپ کے انڈر آجے گی نہ کہ کسی اور کے انڈر تو آپ ہودی اپنی کمپنی کے مالک اور اس کمپنی کے نام کی اوپر ٹرک یعنی کہ کسی بھی قسم کے کوئی فراد یا پریشانی کی آپ کے اب ذین میں بات نہیں رہنی چاہیے جب آپ یہ ٹرک لے لیتے ہو تو آپ ڈرائیور کو ہائر کرو ٹھیک ہے ایک ڈرائیور کو ہائر کرو ساتھ اس کے ایک ورکر کو ہائر کرو ٹھیک ہے اور ایٹ کے بجائے دو دو کب جائے تین چار اور پھر آپ چاہے سو ٹرک بھی رکھنا چاہتے ہو تو آپ رکھ سکتے ہو اپنے کمپنی کے بزنس لائسنس پہ اور جب آپ یہ لائسنس حاصل کرتے ہو تو آپ کو اس کے ساتھ آپ کے ویزے کے علاوہ تین ویزے اور بھی ملتے ہیں ملازمین کو ہائر کرنے کے لیے اور یہ ٹرانسپورڈ کا جو بزنس لائسنس ہے ویڈ آر ٹی اے کی ریجسٹریشن کے بعد آپ کو تقریباً دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ارننگ کس طریقے سے کرنی ہے آپ کی کمپنی بھی اوپن ہوگی یا ویزے پہ آپ آگے اب ارننگ کے بات کر لیتے ہیں کہ ایک ٹرک جو ہے وہ کتنی مہینے کی ارننگ کر سکتا ہے تو دوستو تقریباً جو ہے اپنا اس کے مات کو ریڈ وغیرہ تھوڑے سے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں کہ مثال کے طور پر کوئی گاڑی روڑ کے اوپر خراب ہے اور وہاں پر آپ کا یہ ٹرک پہنچتا ہے اور اس نے کوئی دو چار پانچ کلومیٹر کے اندر کسی ورکشاپ کے اوپر اگر لے کر جانا ہے گاری کو تو وہ کم سے کم ڈیر سو جو ہے وہ درہم چارج کرے گا اور اگر ورکشاپ کوئی بیس پچیس کلومیٹر دور ہے وہاں پر گاری لے کر جانی پڑ رہی ہے تو اس لحاظ سے تقریباً تین سو درہم تک اس کے چارجز کم سے کم آتے ہیں اور اگر آپ کسی یارڈ سے گاری اٹھاتے ہو آکشن والی جگہ سے گاری اٹھاتے ہو تو آپ نے اس کو ورکشاپ تک لے کر جانا ہے تو وہی حساب ہے کہ دبائی کے اندر کوئی دو چار پانچ کلومیٹر تک اگر آپ جاؤگے تو وہاں پر آپ کا دیر سو دو سو درہم آپ چارج کروگے اور اگر آپ زیادہ دور جاتے ہو بیس پچیس تیس کلومیٹر دور جاتے ہو گاری کو لے کر ورکشاپ تک تو اس لہا اس صورت میں آپ تین سو سے ساڑھے تین سو چار سو تک بھی چارج کرتے ہو اور یہ تو بات ہوگی دبائی کے اندر اندر رہ کر اب بات کر لیتے ہیں کہ گارییں دبائی سے دوسرے شہروں میں بھی تو جاتی ہیں جیسے کہ شارجہ ابودربی عجمان راسخ خیمہ ان سائرز کے اوپر بھی گارییں جاتی ہیں کیونکہ ان شہروں سے بھی لوگوں نے آ کر آکشن سے گارییں خریدی ہوتی ہیں اور انہوں نے اپنے شہروں میں گارییں لے کر جانی ہوتی ہیں پھر اپنے شہر میں ہی کسی ورکشاپ سے وہ گاری تیار کروا کے پھر اس کو وہی پر وہ نمبر نمبر لگوا کے چناتے ہیں تو اگر یہ گاری آپ کو شہر سے بہر لے کے جانی پڑ جاتی ہے مثال کے طور پر دبائی سے اگر ابودربی کی طرف آپ گاری لے کے جاتے ہو تو آپ کو صرف جانے جانے کا نہیں بلکہ آنے جانے کا کرایا وہ چارج کرتے ہو اور کم سے کم کم سے کم جب وہ 800 سے 1000 درم کے درمیان آنے جانے کا کرایا جو ہے وہ اس کے اوپر چارج کیا جاتا ہے ایک شہر سے دوسرے شہر کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ واپسی کی اوپر بھی آپ کو وہاں سے کوئی گاری مل جائے گی اس لیے جو کرایا تیار ہوتا ہے وہ آنے جانے کا ہی کرایا تیار ہوتا ہے وہ تقریباً 800 سے 1000 درم تک آپ دبائی سے ابودبی تک اگر کوئی گاری شورنے گئے ہو تو آپ چارج کروگے اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ ٹرک سے آپ کتنی کمائی کر سکتے ہو اور پھر آپ اس کو کنورٹ کر لینا کہ اگر آپ کمپنی کھولتے ہو دو چار پانچ دس ٹرک اس میں ایڈ کرتے ہو تو آپ کتنا منافع کمائی کر سکتے ہو اب ہم آپ کو یہ ٹرک کا بتا دیتا ہوں کہ مسال کے دور پہ آپ روزانہ کا کوئی زیادہ نہیں صرف دو سے تین بار ہی کوئی نا کوئی گلیوری دیتے ہو ایک جگہ سے گاری کو دوسری جگہ بنتی کی کرتے ہو صرف دو سے تین بار ہی تو وہ تقریباً آپ کا 1500 کے 1500 کے قریب اس کے چارجز بن جاتے ہیں تقریباً آپ ذہن میں رکھ لو کہ آپ کو ساتھ 800 درہم روزانہ کے کٹے ہونے ہی ہونے ہیں ایک ٹرک کے اوپر تو 800 درہم کو آپ اگر ضرب مار لیتے ہو تیس کے ساتھ تو یہ بنتا ہے چوبیس ہزار درہم دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ایک ٹرک اگر آٹھ سو درہم کمارا ہے روز کا تو ایک مہینے میں چوبیس ہزار درہم کا آپ اگر کام کرتے ہو تو اب بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ کا خرشہ کتنا آیا اگر تو آپ نے ٹرک خود چلایا تو اس کے اوپر آپ کا ڈرائیور کا خرشہ بچ گیا جو کہ پچیس سو سے تین ہزار کے درمیان ہوتا ہے وہ آپ کا خرشہ بچ گیا اب آگیا آپ کے ورکر کا خرشہ جو آپ کو پندرہ سو سے اٹھارہ سو درہم میں ملتا ہے آپ دو ہزار درہم کھولا ڈولا اس کا لگا لو لڑکے کا اور تقریباً دو سے تین ہزار درہم آپ ٹرک کے ڈیزل کا اور ٹرک کی مینٹیننس کا اور کوئی چھوٹے موٹے کاموں کا لگا لو تین ہزار وہ دو ہزار نہ رکھے گا تقریباً پانچ ہزار درہم آپ جو ہے وہ مینس کر دو چوبیس ہزار میں سے تو تقریباً انیس ہزار درہم باقی بچتا ہے اور انیس ہزار درہم میں سے آپ نے پانچ سو درہم ہر مہینے جو ہے وہ پی کرنا ہے بھلا کس کو جس کمپنی کے نام کے اوپر آپ ٹرک لے کے چلا رہے ہو جس کمپنی کا لائسنس یوز کرتے ہوئے آپ اپنا کارو بار کر رہے ہو ہر مہینے آپ نے پانچ سو دنوں اس کمپنی کو بھی پی کرنا ہوتا ہے تو اپنے اس پروفٹ میں سے پانچ سو مائنس کر لو میبھی کچھ کمپنی آپ کے ساتھ ہزار پر بھی بات کرے آپ ایک ہزار کھلا ڈولا مائنس کر دو کہ ایک ہزار آپ نے اپنے پروفٹ میں سے اس کو بھی حرم ہینے دینا ہے جو کہ وہ آپ سے پروفٹ لے رہی ہے یا آپ کا ویزے کا میاد ختم ہوگی تو وہ ویزے کے پیسے آپ سے الگ لے گی یہ صرف پروفٹ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ آپ اس کا لائسنس یوز کر رہے ہو ایک ہزار اور مائنس کر دو تو انیس ہزار میں سے ایک ہزار مائنس کرو تو تقریباً آپ کا جو ہے وہ اٹھارہ ہزار بچتا ہے اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ٹرک نے کہیں پر کھڑے بھی تو ہونا ہے رات کو اگر ہم کہیں سو رہے ہیں تو ٹرک بھی تو کئی پہ کھڑے کرنا ہے تو ذائسی بات ہے اس کے لئے آپ کو کوئی جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہے پارکنگ لارڈز ہوتے ہیں جہاں پر اس طرح کی بڑی ویہیکلز کو پارک کیا جاتا ہے ان پارکنگ لارڈ میں آپ نے ایک مہینے کے جو ہے وہ رینڈ کی اوپر آپ کو پارکنگ لارڈ دوبائی میں مل جاتا ہے وہ بلکل بنجانوں بعد دوبادی میں نہیں ہوتا تو تھوڑا سا درہ سائٹ پہ ہٹ کر آپ کو مل جاتا ہے تقریباً تین چار سو درہم میں ایک مہینے کا آپ کھلا ٹولا پانسو درہم یہ لگا لو کہ پانسو درہم آپ نے پارکنگ لارڈ میں کو دینا ہے ٹارہ زار میں سے پانسو مائنس کرو تو پیچھے ساڑھے ستنہ ہزار درہم پھر بھی بچتا ہے تو ساڑھے ستنہ ہزار درہم آپ ایک ٹرک سے بہ آسانی کم سے کم ایک مہینے میں ارن کر سکتے ہو اور اگر آپ نے ایک کمپنی کھولی ہے اس کمپنی میں دو چار پانچ ٹرک آپ نے لگائے ہیں تو اس حوالے سے اگر آپ ستنہ ہزار کو ضرب کر لیتے ہو تو یہ تقریباً پچاس ہزار درہم سے بھی اوپر بات چلی جاتی ہے سار ستر ہزار درہم تک چلی جاتی ہے اگر آپ صرف چار ٹرک لگاتی ہو تو شروع میں میرا مشورہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ ایک ٹرک سے شروع کرو خود اگر ٹرک چلانا ہے تو خود چلاؤ نہیں تو ایک ڈرائیور کو ہائر کرو اس ٹرک کو وہ چلائے آپ ارننگ کر کے دیکھو اگر آپ کو اچھا لگے آپ سمجھو کہ اس کام کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو پھر اپنی کمپنی کھولو اور اس کو کام کو پھر ایکسپینڈ کرو پھر آپ کی مرضی ہے کہ چاہے آپ سو ٹرک لگاؤ تو آپ نے بزنس کو اپنے پھر اس طریقے سے ایکسپینڈ کرنا ہے برہانہ ہے دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس کتنا سرمایہ ہونا ضروری ہے تو دوستو سب سے پہلے اگر تو آپ کسی کمپنی سے ویزا لے کے یہ کام شروع کروے ہو اور آپ نے خودی ٹرک چلانا ہے تو آپ کو تقریباً سات سے آٹھ ہزار درہم میں ویزا ملے گا آپ نے سات آٹھ ہزار درہم کا ویزا لینا ہے اس کے بعد تین ساڑھے تین چار ہزار کے قریب جو ہے وہ آپ سے آٹھ ہزار بنے چارج کریں گے جنہوں نے آپ کو اجازت نامہ دینا ہے کہ آپ یہ بزنس شروع کر سکتے ہو تو آپ کو آٹھ ہزار سے اجازت لینے کے بعد تقریباً جو ہے کوئی دس بارہ ہزار میں یہ آپ کا خرچہ ہو جائے گا دس بارہ ہزار کا ٹھیک ہے دس بارہ ہزار درہم کے بعد آپ نے ٹرک لینا ہے کوئی دو تین سال پرانہ یوز میں ٹرک لینا ہے اچھی کنڈیشن کا جو کہ آپ کو بہ آسانی پچاس ہزار درہم ہی مل جاتا ہے پچاس ہزار درہم یہ لگا لیں بارہ ہزار درہم میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تقریباً 62,000 درہم جو ہے اس کے اوپر یہ خرچہ آ جاتا ہے اور اگر آپ ٹرک ہو چلاتے ہو تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس بھی بروانا پڑے گا تو آپ کا ڈرائیونگ لائسنس جو ہے وہ تقریباً تقریباً آٹھ ہزار درہم کا بنے گا جس میں کلاسیس کی فیز اور لائسنس کی فیز ہچی شامل ہوتی ہے آپ کے تمام اخراجات تقریباً آٹھ ہزار درہم آپ کا خرچہ آ جائے گا اس شیس پہ اوپر بھی اور 62,000 میں اگر آپ آٹھ ہزار جمع کرلو تو یہ تقریباً ستر ہزار درہم بن جاتا ہے اور اگر آپ بات کرنے کے آپ نے کمپنی کھول کے یہ کاروبار شروع کرنا ہے تو کمپنی کا آپ کا آٹی اے کے ساتھ تقریباً 24,000 درہم کا خرچہ آ رہا ہے اور اس کے بعد پھر 50,000 کا دوبارہ ٹرک آئے گا اور اگر آپ کھول نہیں چلاتے ہو ٹرک یا کوئی ڈرائیور رکھ لیتے ہو تو بہتر یہی ہے کہ آپ کوئی ڈرائیور رکھو جس کے بعد آرڈی لائسنس موجود ہو اور آپ کو لائسنس کا خرچہ بھی بچے تو اگر آپ ڈرائیور رکھ لیتے ہو تو وہ ڈرائیور اس ٹرک کو چلائے گا اگر کمپنی کھولنے کے نتیجے میں آپ تقریباً جو ہے اپنا کوئی 80-85,000 میں کمپنی آپ کی اوپن ہو جائے گی with آپ کے ویزے کے with ٹرک کے اور with ATA کی پرمیشن کے تو میرے اندازی کے مطابق اگر آپ کے بعد تھوڑا سا سرمایہ زیادہ ہے تو آپ کمپنی کے طرف جاؤ نہ کہ ایک ویزا لے کے آپ خود کسی ملازم ہو جاؤ کسی کمپنی کے اور اسی کمپنی کے نام پر آپ ٹرک لو بہتر یہی ہے کہ آپ ٹرک اپنی کمپنی کے نام پر لو آپ اپنی کمپنی اسٹیبلش کرو کل کو آپ کا دل کرے تو جتنے مرضی ٹرک بیچ میں ایڈ کر کے اپنے ریوینیو کو آپ ڈبل ٹیپل اور اس سے بھی آگے لے کے جا سکتے ہو دوستو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طریقے سے کاروبار شروع کر سکتے ہو کتنے سرمایہ سے شروع کر سکتے ہو منتلی آپ کو بچت کیا آ سکتی ہے یہ تو ہوگی ساری پوزیٹیو باتیں اب بات کر لیتے ہیں اس کاروبار کے نیگٹیو چیز کے اوپر کہ کیا چیز ہے جو آپ کو افرک کر سکتی ہے کیا چیز ہے جو آپ کو نکام کر سکتی ہے کیا چیز ہے کہ جو آپ کے پیسوں کو ضائع کر سکتی ہے اکثر آپ دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ اس بارے میں بھی بتایا کریں تو آج سے ہم نے یہ چیز بھی شروع کر لی ہے اب ہم آپ کو جو بھی کاروبار بتایا کریں گے اس کا جو نیگٹیو پیلو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا کریں گے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ کاروبار آپ کو جہاں پر فائدہ بن جا رہا ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی گلتیوں کے وجہ سے یہ آپ کو ایک باری نقصان بھی پنچا سکتا ہے دوستو اس کاروبار کے حوالے سے پہلی گلتی تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنی بالکل بھی بزنس کی کوئی فیزیبلیٹی بناتے ہی نہیں ہو آپ پاکستان سے ایک ہی بار جو ہے وہ ٹرانسپورڈ کا ویزا نے کے جو ہے وہ دبائی چلے جاتے ہو اور بالکل بھی اس سے پہلے آپ ویزیٹ ویزے کے اوپر دبائی ویزیٹ نہیں کرتے ہو نہ ہی آپ اپنے کاروبار کے کوئی فیزیبلیٹی بناتے ہو اور سونی سنائی باتوں کے اوپر آپ وہاں پر جا کر کام شروع کر لیتے ہو یا پھر آپ اس ایریے میں کام شروع کر لیتے ہو جہاں پر آپ کو وہ بزنس سے جو ہے وہ فائدہ ہی نہیں ہوگا پہلی چیز تو اس بزنس سے یہ جوڑی ہوئی ہے دوسری چیز کہ آپ جو ہے وہ آپ کو ایک گاڑی کے ٹو کے ٹرک کی ضرورت ہے آپ جا کر سیدھا چار یا پانچ گاڑیوں والا ٹرک لے لیتے ہو وہ اکثر ہی خالی رہتا ہے اس کے اوپر گاڑیاں ہی اتنی لوڈ نہیں ہوتی اکثر دنوں وہ خالی رہتا ہے اور بڑے ٹرک کو چھوٹی جگہوں کے اوپر لے کر جانا بھی بازکار مشکل ہوتا ہے تو یہ آپ کی دوسری گلتی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے دیکھے سمجھے یہ ٹرک سیلیکٹ کیا کہ آپ کو ایک گاڑی والا ٹرک چاہیے دو والا چاہیے آٹھ والا چاہیے اگر آپ نے اس کے اوپر بھی گلتی کی تو یہ بھی آپ کو بھاری نقصان پہ جا سکتی ہے تیسری گلتی اس کاروبار کی جو ہو سکتی ہے کہ آپ نے ٹرک لے لیا کمپنی کھل گئی ہر چیز ہو گئی اب آپ ٹرک لے کے بیٹے ہوئے ہو کسٹمر ہی نہیں آرہا کیونکہ آپ اپنے کاروبار کی بلکل بھی پبلسٹی کے اوپر پیسہ خرچنا ہی نہیں چاہتے آپ سمجھتے ہو کہ اگر میں پبلسٹی کروں گا تو مجھے کیا فائدہ میرا تو نقصان ہوگا میرا تو دو تین ہزار دیرم لگ جے گا کیوں نہ میں یہ دو تین ہزار دیرم بچالوں اللہ اللہ حریصہ اللہ کوئی نہیں اللہ تعالیٰ گاگ بھیج دیں گے بے شک گاگ اللہ تعالیٰ نہیں بھیجنا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی دماغ دیا ہے سمجھ گوئی دی ہے کہ آپ نے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے تمام معاملہ کو حضرت علی کا کول ہے کہ ہر جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے مجودہ وقت میں اپنے آپ کو اس وقت کے مطابق ڈال لیتا ہے جو اپنے آپ کو ڈالتا نہیں ہے سمجھ لے کہ وہ مومن ہی نہیں ہے اس لیے جو ریکوائیٹمنٹس ہیں آپ نے ان کو پورا کرنا ہے پھر اللہ کے سپورد ریکوائیٹمنٹ میں کیا ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا کی اوپر بڑی ہی ہی ہیوی اپنی پبلیسیٹی کروانی ہے چاہے آپ کو سپانسٹ ایڈ چلوانی پڑیں فیس بوک، ٹویٹر یا دوسرے جتنے بھی ایریانز ہیں ٹویٹر سوری کہہ رہا ہوں انسٹرگرام کی اوپر یا یوٹیوب کی اوپر یا گوگل کی اوپر آپ کو چاہے ایڈ چلوانی پڑیں آپ ایڈ چلواؤ آپ کو جو ہے کوئی تھوڑے بہت پانسٹ بغیرہ کہیں پر لگانے پڑیں سٹیکر کوئی لگانا پڑے بلکل لگاؤ جاں پر آکشن ہوتی ہے آکشن والی ایریاز میں لوگوں کے ساتھ اپنی دعا سلام بناو ان کو وہ تھوڑا بورتا خرچہ مرچہ بھی لگاؤ ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی کسٹمر ان کو آکشن سے گاری اٹھاتا ہے تو اردگرد کے لوگ ہی ہوتے ہیں اس کو بتانے والے کہ اگر آپ کو تو والی گاری چاہیے تو میرے پاس اس کا رابطہ نمبر ہے میں آپ کو مغوا دیتا ہوں اس طریقے سے بھی آپ کا کاروبار جو ہے وہ بڑی ہی سپیڈ سے بڑے گا دوستو یہ تھی وہ غلطیاں یہ تھی وہ ڈاک سائیڈ اس بزنس کے حوالے سے جتنی میٹے سمائی تھی وہ میں نے آپ کو بیان کی ہے اس کے علاوہ بھی شاید کوئی مین کوئی اکار دکھا او چیزیں بھی ہو تو یہ ڈاک سائیڈ ہوتی ہے کسی بھی بزنس کی جب آپ کی مکمل کسی قسم کی کوئی فیزیبیلیٹی نہیں ہوتی اور آپ جو ہے آنکھیں بند کر کے کسی بھی کام میں کوچ جاتے ہو دوستو اگر آپ کوئی پبلیسیٹی وغیرہ یا کوئی سپونسٹ ایڈز وغیرہ کوئی چلوانا چاہتے ہو اگر آپ کو کوئی ویڈیو ایڈیٹر کی ضرورت ہے یا آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہے تو آپ اس کو پر تھم نیلز وغیرہ یا اپنی ویڈیو کو ایڈیٹنگ کروانا چاہتے ہو یا ایسیوز کروانا چاہتے ہو یا اس ملیٹیڈ کوئی بھی کام یا کوئی ویب سائٹ اپنی بنوانا چاہتے ہو یا آپ کو میڈیا ہینڈر کی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے بھی ہمارے پاس جو ہے ایک بڑا ہی بہترین ادارہ ہے جو آرڑی میری ویڈیوز کی ایسیو تھم نیلز اور ایڈیٹنگ ویڈیو کی وہی کرتا ہے کیونکہ میرے پاس تو زیادہ ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ میں ان سب کاموں کو کر سکوں بہت مشکل سے جو ہے وہ ایک ویڈیو ریکارڈ کرنوں تو بہت بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ میرے پاس اور بہت کام ہے کرنے کو تو اسی لیے میں نے بھی اس ادارے سے ہی اپنا یہ سارا کام کرواتا ہوں صرف ویڈیو ریکارڈ کر کے میں ان کو وہ ویڈیو شن کر دیتا ہوں ان کو پتا ہے کہ میری پبلک کو کس طریقے کی ایڈیٹنگ پسند آتی ہے وہ پھر اسی طریقے سے ویڈیو کو ایڈیٹ کرتے ہیں مجھے ایک دھوہ بیچ کی دکھا دیتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز کر دی ہے آپ کو پسند ہے میں اوکے کر دیتا ہوں وہی ویڈیو میری اپلوڈ کرتے ہیں وہی ایسیو کرتے ہیں وہی تھامنین لگاتے ہیں یہ سارے کاموں کے لیے ایک ادارہ جو ہے وہ میں نے مختص کیا ہوا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کو اس ادارے سے بھی میں تعرف کرو ہوں گا کہ میں اپنا تام کین سے کروا رہا ہوں اور اگر آپ کو ضرور پڑی تو آپ بھی اس لیڈیٹ کوئی بھی کام ان سے کروا سکتے ہو اور اگر آپ دنیا کی کسی بھی ملک میں موجود ہو وہاں پر بھی آپ کو یہ سرویس دی جائے گی اگر آپ نے کہیں پر بھی اپنی پبلی سیٹی کروانی ہے کوئی سپانسر ایڈ چلوانے ہے چاہے آپ امریکہ دبائی یا یورپ میں ہی موجود کیوں نہیں ہو پاکستان سے بیٹھ کے وہ درہ آپ کا سارا کام وہاں پر کروا دے گا انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے اس ادارے کا بھی تارف کروایا جائے گا دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ بھی یہ کاروبار کرنا چاہتے ہو دبائی میں تو آپ کو میں سکرین کی اوپر یہ نمبر چلا رہا ہوں آپ اس نمبر کی اوپر رابطہ کر سکتے ہو یہ کاروبار شروع کروا کر دینے میں میں آپ کی برپور مدد کر سکتا ہوں اگر آپ کو ٹرانسپورٹ کا لائسنس بنوانا ہے یا آر ٹی اے میجی ریجسٹریشن کروانی ہے ایچ این ایوری تنگ سارا کام آپ کا پیپر ورک جو ہے وہ ہو جائے گا آپ اس نمبر کی اوپر رابطہ کر سکتے ہو میں دبائی میں بیٹھے ہو یہ اپنی ٹیم تک آپ کا میسیف پنچا دوں گا انشاءاللہ پھر ٹیم میمبر آپ سے رابطہ کر لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت